بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتہ واسیلہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربیل اول میں سب سے اہم جو بات ہے وہ درود پاک درود شریف کی ہے اور اب آپ کے ساتھ جو ربیل اول میں پڑھنے کا ایک درود میں شیئر کر رہی ہوں وہ ایسا درود شریف ہے کہ اس کا ثواب ستر فرشتے ایک ہزار دن تک لکھتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی سوہاجات بھی پوری ہوتی ہیں تیس دنیا میں اور ستر آخرت میں تو سوچئے یہ درود پاک کتنا خوبصورت ہے اور کتنا ہی اہم درود ہے اب ہمارا ربیل اول کا بہت ہی خوبصورت مہینہ شروع ہونے والا ہے تو یقیناً اس درود کی فضیلت رحمتیں اور برکتیں بھی بڑھنے والی ہیں اب ستر فرشتوں کو ایک ہزار دن تک جو ہے یہ درود پاک مشکل میں ڈال دے گا یہ لکھا ہوا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ستر فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیں گے کہ جو شخص یہ درود شریف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک ہزار دن تک ثواب لکھتے رہیں اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درود شریف کے پڑھنے والے کی سو حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں اب کچھ دنیا میں اور ستر آخرت میں پوری ہوں گی تو اب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہ درود شریف کون سا ہے اور اس درود شریف میں کو جو ہے ربی الاول میں پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو بھی چار چند لگ جائیں گے اور اس درود شریف کو دیکھیں کتنا مختصر ہے اور کتنا آسان ہے کہ آسانی سے یاد ہو جائے گا اور آپ کم از کم اس کی روزانہ ایک تصویح پڑھنے کی ربی الاول کے مہینے میں کوشش کریں نہیں تو بارہ دن یکم ربی الاول سے لے کے بارہ ربی الاول تک لازمی اس درود پاک کی کسرت کریں درود پاک کونسا ہے جزاللہ انہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ماہو وآہلہ بہت آسان بہت پیارا درود پاک ہے آپ نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا ہے اور پھر ایک تصویح پڑھنے کے بعد اپنی کوئی بھی دعا مانگنی ہے کوئی بھی حاجت مانگنی ہے وہ آپ ضرور مانگی ہے انشاءاللہ اس درود پاک کی برکت سے آپ کی وہ حاجت ضرور پور ہوئے گی اگر آپ دیکھیں تو یہ درود پاک پانچ سے دس سیکنڈ کے اندر پڑھا جاتا ہے جن لوگوں کے پاس وقت کی کمی ہو یا وہ مصروف ہوں روزکار میں گھر کے معاملات میں خواتین ہیں بچے ہیں سب ہیں لیکن نماز تو الحمدللہ مسلمان پر فرض ہے ہر حال میں تو نماز کے بعد ایک مرتبہ بھی یعنی کہ پانچ سے دس سیکنڈ آپ اگر اس درود پاک کو دے دیں تو انشاءاللہ اللہ اس مہینے کی فضیلت رحمت و برکتیں آپ کے نصیب میں ہو جائیں گی اس درود پاک کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں کہ ربیل اول میں درود پاک کی کسرت کریں بچوں کی تربیت اسی طرح آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ آپ خود اس مہینے کو عمل کر کر دکھائیں اس مہینے کی فضیلت بیان کریں ربیل اول شروع ہونے والا ہے تو اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے خوبصورت واقعات بچوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان کے ساتھ کوئی خوبصورت نات بھی شیئر کریں کہ وہ پڑھیں اور ساتھ ہی درود پاک پڑھنے کی ان کو عادت ڈالیں تاکہ وہ درود پاک پڑھنا شروع کریں تو یہ خوبصورت ویڈیو اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ ان تک بھی پہنچے اور یہ خوبصورت درود پاک پڑھنے میں آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا سواب حاصلو انشاءاللہ تعالی